دیر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے گیس آرینٹڈ موڈلز فور لیکویڈ الیکٹرولائٹس فور لیکویڈ الیکٹرولائٹس یا میں بولوں گا مولٹن الیکٹرولائٹس مولٹن الیکٹرولائٹس اور یہ جو موڈلز ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم اس لئے پڑھ رہے تھا کہ ہم ایکسپلین کر پائیں کہ جب ہم ایک کرسٹل کو یا کرسٹلائن سولیڈ کو یا ایک آئینک سولیڈ کو سولیڈ سے میلٹ کر کے لیکویڈ میں لے جاتے ہیں تو اس میں کنڈکٹیوٹی کیوں انکریز ہوتی ہے اور اس میں والیوم کیوں انکریز ہوتا ہے یہ چیزیں ایکسپلین کرنے کے لئے ہم ان موڈلز کا استعمال کرتی ہیں اس سے پہلا جو موڈل ہم نے دیکھا وہ تھا لیکٹس آرینٹڈ موڈل یعنی وہاں پہ ہم نے لیٹس کو کنورٹ کیا تھا لیکویڈ میں اور پراپرٹیز کو فالو کیا لیکن اس میں کیا کریں گے گیس آرینٹڈ موڈل میں یہ الٹا ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ اگر ہم ایک آئینک سبسٹنس کو گیشس سٹیٹ سے لیں گے گیشس سٹیٹ فار اگزمپل ہمارے پاس میں گیشس سوڈیم پازٹیو اور سیل نگیٹو آئینز ان کو اگر ہم اس سٹیٹ سے لے کے کنڈنس کریں گے کیا کریں گے کنڈنس تو یہ لیکویڈ میں کنورٹ ہو جائے گا کس میں کنورٹ ہو جائے گا لیکویڈ سوڈیم پازٹیو اور سیل نگیٹو اب گیس میں پراپرٹیز الگ ہوں گی اور لیکویڈ میں الگ ہوں گی اب ان پروپرٹیز کو اگر ہم پھولو کریں گے ہم دیکھیں گے کس طرح چینج آ سکتی ہے تو ہم کسی حد تک ان کی پروپرٹیز لیکوڈ کی پروپرٹیز جو ہیں وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں اب دیکھو ہوگا کیا گیس آرینٹڈ مارڈلز میں ایک تھیری ہے جس کو ہم کہتے ہیں دس سیل تھیری دس سیل تھیری سیل تھیری لیکوڈز کی پروپرٹیز کو یعنی لیکوڈ الیکٹر لائٹس کی پروپرٹیز کو ایکسپلین کرتا ہے کچھ اس طرح دیکھو سیل تھیری کہتا ہے کہ اگر ہم سپوز ایک الیکٹر لائٹس کو لیں گے گیس سٹیٹ میں یہ گیس اس کو اگر ہم کمپریس کریں گے کمپریس کریں گے تو کیا ہوگا دیکھو کیا ہوگا یہاں پہ یہ آئیونز ہیں دیز آئیونز سپوز سوڈیم کلورائیڈ کے آئیونز ہیں یہ آئیونز کسی بھی ڈیریکشن میں مو کر سکتے ہیں اور ان کے پاس میں بہت جگہ ہے گومنے کے لئے بہت سپیس ہے گومنے کے لئے تو میں بولوں ان کے پاس میں سپیشیل جو فریڈم ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن جب ہم ان کو کمپریس کرتے ہیں تو یہ پارٹیکلز جو ہیں نزدیک نزدیک آتے ہیں نزدیک نزدیک اگر یہ نزدیک آگئے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ان کے بیچ میں جو جگہ ہے گومنے کی یا موہنے کی وہ کم ہو جاتی ہے تو میں یہ کہوں گا جب ہم پارٹیکلز کو نزدیک لائیں گے تو ان میں جو فریڈم ہے فریڈم جو ان میں ہے وہ کم ہو جائے گی وہ ڈکریز ہو جائے گی یہ ہوگی ایک بات اب اگر ہم انہی پارٹیکلز کو کمپریس کے بجائے سیدھا کنڈنس کر دیں گے کیا کریں گے کنڈنس کنڈنس کریں گے تو یہاں پہ ٹرانسشن ہوگی فیز ٹرانسشن فیز ٹرانسشن اور فیز ٹرانسشن کس طرح ہوگی یہاں پہ یہ گیس تھا یعنی گیشیس فیز یہ سیدھا لیکوڈ میں کنوٹ ہو جائیں گی کس میں کنوٹ ہو جائیں گے لیکوڈ میں اور لیکوڈ میں یہ نزدیک نزدیک آئیں گے تو ان کی جو فریڈم ہیں وہ اچانک سے بہت کم ہو جائے گی اچانک سے کیونکہ فیز ٹرانسشن ہو گیا اب یہ گیشیس آئیون جو یہ بہت نزدیک نزدیک آگئے اب یہاں پہ اتنی زیادہ فریڈم نہیں ملے گی تو فریڈم جو ہے فریڈم یہ ڈکریز ہوتی ہے ڈرسٹکلی بات سمجھ میں آ رہی ہے شباش اب دیکھو لیکوڈ میں یہ آئانز کس طرح رہیں گی ایکارڈنگ ٹو سیل تھیری میں سیل تھیری کی بات کر رہا ہوں سیل تھیری یہ کہتا ہے کہ یہ آئانز پازیٹیولی چارجڈ ہیں اور نگیٹیولی چارجڈ ہیں تو کیا ہوگا پازیٹیولی چارجڈ آئانز کو نگیٹیولی چارجڈ آئانز گیر لیں گی اور اس کو ٹریک کر دیں گی اس کی بچائر ہے کہ آدھی آزادی تو پھیز ٹرانزشن نے چھین لی اور آدھی آزادی یہ چھین لیں گے اس کو گیر لیں گے اور ایک پٹیکلر ریجن کے اندر بند کر دیں گے بات سمجھ میں آ گئی اب یہ آئان یہ والا آئان پازیٹیول آئان یہ اگر گومنا بھی چاہے تو یہ زیادہ سے اتنا جا سکتا ہے ادھر جا سکتا ہے یہاں تک گوم سکتا ہے اس کے باہر یہ جا نہیں سکتا کیونکہ یہاں پہ آئانز ہیں اور یہ آئانز بھی کچھ اس طرح گومیں گے اتنا اتنا بات میری سمجھ میں آ رہی ہے یعنی یہ تو آئانز کا یہ جو ریڈ ریڈ ہے نا ریڈ ریڈ آئانز کا اپنا ایریا ہے مطلب these are آئانک آئانز hard spears یا hard balls آئانز لیکن یہ جو گرین ایریا میں نے بنایا یہ بنایا میں نے کہ آئان یہاں تک گوم سکتا ہے یہ اس کا فری ایریا ہے بات میری سمجھ میں آ رہی ہے اس کا فری ایریا ہے clear اور اس پورے اس کو یہ جو میں نے بنایا ہے یہاں پہ اس کو میں بولوں گا کہ یہ ایک سیل بن گئی according to سیل تھیری سیل بن گئی اسی طرح سے لیکویڈ کے دوسری ریڈ میں سپوز یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ نگیٹ آئان ہے سپوز نگیٹ آئان فسا ہوا ہے یہاں پہ اور اس کے سراؤنڈنگ میں پوزٹ آئان پوزٹ آئان پوزٹ آئان پوزٹ آئان پوزٹ آئان پوزٹ آئان یہ ہوگا ان کا بھی ایک سیل بنے گا تو ایکارڈنگ ٹو سیل تھیری یہ جو لیکویڈ ہے اس میں یہ آئانز یا پارٹیکلز یہ سیلز میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں یعنی سیلز بناتے ہیں بات میری سمجھ میں آ رہی ہے یعنی کہیں پہ یہ سیل بنے گا کہیں پہ پوزٹ آئان اندر فسا ہوگا بیچارہ کہیں پہ نگیٹ ہو یہ ہوگا ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ یہ جو آئان ہے یہ اس سیلز سے باہر بھی آ سکتا ہے لیکن کبھی کبھی یعنی اس میں ادھر ادھر حل چل کی وجہ سے یہ کبھی اس سے باہر بھی ہو جا سکتا ہے لیکن کبھی کبھی کیونکہ یہ پوزٹولی چارجڈ ہیں اور یہ نگیٹولی چارجڈ ہیں تو نگیٹولی چارجڈ آئانز پوزٹوی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اس لئے اس کو وہ گومنے نہیں دیتی یعنی وہ بند ہو جاتا ہے بیچارہ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس میں جو فریڈم ہے فریڈم وہ کم ہے یعنی اس لئے فری ٹائم زیادہ نہیں گزارتا یہ زیادہ تر زندگی ہے زندگی مطلب یہ زیادہ تر ٹائم جو ہے یہ گلامی کی زندگی گزارتا انہیں بند اس کمرے میں گزارتا ہے بند سیل میں یعنی اس کی فریڈم اور کم ہو جاتی ہے بات یہاں تک سمجھ میں آئی شباش اب اس آیان کو یعنی اس آیان کو گومنے کے لئے جو جگہ ملی ہے میں اس کو بولوں گا فری والیوم یعنی within the cell جو اس کو مل جاتا ہے گومنے کے لئے یہ اس کا فری والیوم ہے اس کا فری والیوم ہے سمجھ میں ہے نا انہیں ایک سیل میں کتنا والیوم ملتا ہے اس کو وہ اس کا فری والیوم گومنے کے لئے جس طرح ایک قیدی کو سنٹرل جیل میں سنٹرل جیل کی چار دیواری کے اندر جو ایریا ملتا ہے گومنے کے لئے وہی اس کی فریڈا میں وہی اس کا فری والیوم ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اب یہ فری والیوم کتنا ہوگا یہ ہم نکال سکتے ہیں کیسے ہم کہیں گے یہ جو فری والیوم ہے وی ایف یہ برابر ہوگا ایوریج والیوم یعنی میں کہوں گا وی ایوریج مائنس وی آئیون یہ میں سمجھا دوں گا کیونکہ آئیونز کا یہ جو ریڈ کلر ہیں یہاں پہ اس میں دیکھو اس سیل میں اس میں جو ریڈ کلر ہیں دیز آر ہارڈ سپیر ہارڈ آئیونز یہ ان کا والیوم ہے یہ آئیون کا اپنا والیوم ہے اس کو میں بولوں گا وی آئیون کیا بولوں گا اس کو وی آئیون وی آئیون اب ٹوٹل والیوم میں سے یہ جو ٹوٹل والیوم ہے اس میں سے ہر ایک پارٹیکل کو بانٹ کے جو ہم والیوم دیتے ہیں میں ایسا بتاؤں گا جو سپوز یہ ہمارے پاس میں ایک لیکوڈ ہے اس لیکوڈ کا جو والیوم ہے یہ والیوم ہے وی یعنی والیوم آف لیکوڈ بات سمجھ لینا میری اور اس اس لیکوڈ میں این نمبر آف آئیونز ہیں یہ والیوم پورے اس این میں ڈیوائیڈ کر دو تو وہ بن جائے گا وی بے این اسے ہم کہیں گے ایوریج والیوم کیا کہیں گے ایوریج والیوم یعنی ٹوٹل والیوم ڈیوائیڈ بے نمبر آف آئیونز اس کو میں کہوں گا ایوریج والیوم یعنی ہر ایک آئیان کو کتنا والیوم ملتا ہے اس کو میں بولوں گا ایوریج والیوم اب ایوریج والیوم مطلب یہ پورا والیوم ہے پورے سیل کا والیوم ڈیوائیڈ بے نمبر آف آئیونز اب اس میں سے اگر آپ آئیان کا آئیان کا اپنا والیوم نکال دیں گی تو وہاں پہ رہ جائے گا وہ یہ نکال دو 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 یہاں پہ رہ جائے گا یہ free volume سو میں یہ کہوں گا free volume is equal to average volume average volume یعنی total volume divided by number of particles minus volume of ions یا میں اس کو ایسے کہوں گا free volume is equal to v by n minus v ion بات میری سمجھ میں آ رہی ہے تو اتنا ہی volume اس کو ملتا ہے اس سے زیادہ volume اس کو نہیں ملتا clear free volume کس کے لئے گومنے کے لئے بات clear سمجھ میں آ رہی ہے تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہر ایک particle کو ایک جیسا volume ملتا ہے according to this concept ایک جیسا volume ملتا ہے اور ایک جیسی cells رہتی ہیں یہاں تک تو clear ہے یہاں تک clear ہے نا شباش اب اس model سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب ہم گیس سے liquid میں جاتے ہیں تو degree of freedom جو وہ کیسے decrease ہوتی ہے یا میں بولوں گا freedom of particle جو وہ کیسے restrict ہو جاتی ہے سمجھ میں آیا نا یا کم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے confine ہو جاتی ہے یہاں تک تو سمجھ میں آیا لیکن اس کو کچھ چیزیں اور بھی explain کرنی ہے اس model کو وہ یہ ہے کہ volume جو رہتا ہے volume liquid کا solid سے زیادہ کیوں رہ جاتا ہے کیوں ہوتا ہے تو وہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو free volume ہے نا free volume free volume liquid میں زیادہ رہتا ہے liquid میں free volume ملتا ہے solid میں یہ free volume اتنا زیادہ نہیں ملتا solid میں اگر ہم دیکھیں گے solid میں وہاں پہ free volume کم ملے گا کیونکہ وہاں پہ freedom اتنی زیادہ نہیں ملے گی تو ایک بات تو clear ہو گئی کہ liquid کا volume solid کے comparison میں زیادہ ہوگا یہاں تک تو ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ چیزیں explain کرتا ہے لیکن اس میں ایک problem بھی آتا ہے ایک کے میں تین problem آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلی problem سب سے پہلا پوائنٹ یعنی problems جو ہے اس میں یہاں میں بولوں گا جو اس theory میں issues ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جب x-ray کرتے ہیں x-ray x-ray سے ہمیں inter nuclear distance جو رہتی ہے inter nuclear distance inter nuclear distance of liquids یا of ions in liquid of ions بولوں گا میں of ions وہ liquids میں کم ہو جاتی ہے degrees in liquids وہ کم ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ دیکھو یہاں پہ یہ free space زیادہ ہو گیا اب یہاں ایک ایان یہاں پہ ہے اور بیچ میں free space free volume بڑھ گیا تو اس کا معلوم یہاں پہ as per this model یہ جو distance ہے یہ بڑھ جانی چاہیے لیکن x-ray سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ decrees ہو جاتی ہے سمجھ میں ہے نا تو اس کا معلوم یہاں پہ یہ fail ہو جاتا ہے so this model fails here یہ ہو گئے ایک number 2 دوسرا issue اس کے ساتھ میں اگر یہ اس طرح cells بنائے liquid میں اس طرح cells بنائے سمجھ میں ہے نا پھر تو یہاں پہ transport of ions یا mobility of ions کا issue آتا ہے کہ ions easily مو نہیں کر سکتے from one region to another region یا یہ exchange نہیں کر سکتے اپنی position ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی ان کی جو exchange ہیں ions کی position exchange وہ کم ہو جاتی ہے بات سمجھ میں آگے نا کیونکہ انہوں نے تو اب cells بنائے as per this model اگر cell بن گیا تو اب suppose یہ move ہونا چاہیے کدھر move ہوگا اس کی surrounding میں تو گیرہ ہے گیرہ بندی ہے تو اس میں یعنی transport اس کا یا اس کی mobility جو ہے decrease ہوگی ٹھیک ہے میں یہ بولوں گا کہ as per this model transport جو ہے transport iron transport وہ decrease ہونا چاہیے as per this model لیکن جب ہم electrolytes میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ mobility increase ہوتی ہے جب ہم solid سے liquid جاتے ہیں بات یاد رکھنا اور وہ good connectors رہتے ہیں اگر ایسا model ہم نے لیا تو پھر ہم جو conductivity ہے جو conductance ہے وہ explain نہیں کر باتے یہ ہوگی ایک بات randomness زیادہ رہتی ہے لیکن اگر ہم یہ model لیں گے اس model میں تو بالکل اچھا خاص arrangement cells کا ہے نا ایک cell بن گئی ایک order ہے یہاں پہ دوسرا order یہاں پہ یہاں پہ بچھا ہوا ہے یہاں پہ پہتے ہیں لوگ دوسری table یہاں پہ بچھا ہوا دوسرا table یہاں پہ کھل بلی تو کم ہے تو اس کا مطلب جو ہمیں theoretically یعنی as per this theory جو entropy ملے گی وہ کم ملے گی لیکن جب ہم observe کرتے ہیں یعنی measure کرتے ہیں میں measure بولوں گا observe entropy entropy اگر میں observe دیکھوں observe وہ زیادہ رہتی ہے liquids میں لیکن اگر میں cell theory دیکھوں cell theory کی حساب سے تو پھر وہ کم رہے گی یعنی یہاں پہ entropy کا issue آ جائے گا یعنی یہ ہمیں entropy کے بارے میں کچھ اور بولے گا لیکن entropy کچھ اور ہوگی یعنی یہ ہمیں entropy دکھائے گا وہ کم ہوگی لیکن actual میں entropy ہوگی وہ زیادہ ہوگی سمجھ میں آیا یہاں تک تو clear ہے شباش تو یہ تین issues جو نا ان میں سے کچھ issues resolve ہوتے لیکن اس کے لئے ہمیں اور ایک theory لینے پڑے گی اور ایک model لینا پڑے گا اس کو بولتے ہیں liquid free volume model وہ میں next page پہ explain lane کروں گا تو یہاں پہ دیکھتے ہم liquid liquid free volume model یہ free volume model یہ important ہے یعنی اس پہ سے تھوڑا confusion دور ہو جاتا ہے میں بتاؤں گا کیسے دیکھو یہ جو free volume model جو نئی تھی ہے انہیں cell تھی کو چھوڑ کے یہ دیا تھا دو scientist ایک کا نام تھا kohan اور دوسرے کا نام turn ball turn ball turn bull turn bull turn bull kohan and turn bull ان دونوں نے دیا تھا ان نے کیا کہ ان نے statistical approach کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس میں suppose میں بولوں گا volume ہے v ٹھیک ہے total volume یہ total volume اب یہ total volume اگر ہم particles میں divide کریں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک particle کو برابر برابر free volume مل جائے یا ہر ایک cell کو برابر برابر volume مل جائے مان لیجئے container کا volume اتنا ہے suppose آدھا لیٹر اور اس میں thousand particles ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک particle کو برابر volume ملے گومنے کے لئے اکارڈنگ کچھ سیلز کو volume کم مل سکتا ہے کچھ سیلز کو volume زیادہ مل سکتا ہے یعنی کسی کے پاس میں چھوٹا volume مل ہے کسی کے پاس میں بڑا volume مل ہے یعنی اگر ہمارے پاس میں particles ہیں suppose n number of particles تو ان میں سے n1 particles کو v1 volume مل جائے گا چھوٹا volume n2 number particles کو v2 volume مل جائے n3 کو v3 volume مل جائے گا اور n i کو v1 volume مل جائے گا مطلب suppose میں نے کہا آپ سے ہزار molecule ہیں ہزار میں سے 200 کو volume مل گیا پانچ مانچ ml کا 200 molecule کو اور باقی 200 کو مل گیا suppose 10 ml کا اور باقی 300 400 molecule سے ان کو 1 ml کا volume مل گیا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک particle کو برابر volume مل جائے کسی کو volume زیادہ مل سکتا ہے کسی volume کم مل سکتا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ 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 سپیس زیادہ ہوگی تو کہیں پہ سپیس کم ہوگی اور اگر یہ کم زیادہ سپیس رہی تو یہاں پہ سب سے پہلے entropy زیادہ رہے کیونکہ یہاں پہ رینڈم نس ہے کسی کے پاس میں دس particles ہے کسی کے پاس میں دو ہی particles کسی کے پاس میں volume ہے سپوز 200 ml کا کسی کے پاس پاس ہیئر کنسنٹریشن تو لوگر کنسنٹریشن مو کرتے ہیں تو یہاں پہ پاس ایکسچینج در ادھر ہو جائے گا یعنی ماس ٹرانسپر ہوگا تو یہاں پہ آئیون ٹرانسپورٹ بھی زیادہ ہوگا آئین ایک موبائلیٹی زیادہ ہوگی موبائلیٹی زیادہ ہوگی بات بات سمجھ میں آئے تھیری ہے اس کا صرف اتنا مال اس نے تھوڑا سا موڈیفکیشن کی ہے اس کی سیل تھیری کی کی سیلز جو ہے ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی سائز کی ہوں گے وہ فلکچویٹ ہو سکتے بڑے چھوٹے بڑے چھوٹے اور یہ فلکچویشن چلتی رہے گی جس سے سسٹم میں لیکویڈ سسٹم میں رینڈم نز بھی بڑے گی اس میں آئین ایک موائلٹی بھی بڑے گی اس میں وولیوم بھی بڑے گا وولیوم تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے اور ایک چیز اور ایک چیز جو آئین سے دو آئین کے درمیان ڈسٹنس کم بھی ہو سکتا ہے نا سپوز جہاں پہ پارٹیکلز نزدیک آگئے یہاں پہ یہ پارٹیکل دو پارٹیکلز درمیان انٹر نوکلیر ڈسٹنس کم ہو جائے گی ایکس رے میں وہ دیکھ جائے گی کہ یہاں پہ انٹر نوکلیر ڈسٹنس کم ہو گی بات سمجھ میں آگے نا شاہباز یعنی اس میں جو فری سپیس ہے وہ بڑھ سکتی ہے کیوٹیز بڑھ سکتی ہولز بڑھ سکتی یا کہیں پہ ہولز چھوٹے ہو سکتے لیکن انٹر نوکلیر گیس اورینٹڈ موڈل تو آئے ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا تو لائک ضرور کرنا ٹھیک ہے پھرال آج اتنا ہی ملیں گے پھر کبھی تب تک کے لئے بائی